شیخ آپ سے میرا سوال تھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے اور تقوی زندگی میں کیسے نہیں ہے الحمدللہ وحدہ واشد اللہ اللہ وحدہ واشد اللہ محمدہ ورسولہ تقوی کے معنی ہے بچاؤ اور بچانے کی انسان اپنے کو بچائے اور بچ کر کے رہے حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا شکل ہوگی تو انہیں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر بتایا کہ جس طریقے سے کوئی خاردار راستے میں کپڑا لپیٹ کر چلتا ہے تاکہ اس کے کپڑے ان کانٹوں سے لگ کر کے بھٹنا جائیں یا اس کو راستہ چلنے میں بریشانی نہ ہو تو اس طرح اس دنیا میں اپنے کو بچا کر چلنے کا نام تقوی ہے اللہ کی معصیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پڑے یہ ہے تقوی تقوی برحال اسلام کے سارے احکام کو شامل ہے ہر چیز میں تقوی مطلوب ہے اگر کسی چیزے کرنے کا اللہ کے رسول حکم دیں اس میں بھی تقوی ہے تو اس کو علا تم الوجوہ لائیے یا علا تم الوجوہ لانے کی کوشش کریے اور اگر اللہ کا رسول آپ کو یہ چیز سے روکتے ہیں تو اس سے بھرپور رکنے کی کوشش کریے اللہ کیا آپ کہیں مطلوب ہو گئے ہوں جہاں پر انسان کے لئے حرام کام کا ارتکاب طبیقہ بھار جائز ہو جاتا ہے ورنہ عوامر اور نواحی سب میں تقوی ضروری ہے اور اسے انسان جتنے ہی بڑھ دے گا اتنی سے زندگی کامیاب ہو گا حرام سے بچے گا حلال میں کچھ کوشش کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا اس کی معصیت سے بچے گا جو چیز بھی اللہ کی معصیت کا مانا دے اس سے بچ کر رہنے کی کوشش کرے گا اور چاہے گا اسے میں دور رہوں تاکہ اس کے میں قریب نہ ہو جائیں اس طریقے سے بہت سے لوگ اپنی امان یقین پر بھروسہ کر کے شیطان سے غافل ہو کر کے عورتوں سے تعامل کرتے ہیں لڑکیوں سے قرب حاصل کرتے ہیں اور خیر میں وہ گڑھے میں چلے جاتے ہیں اگر انسان کا تقوی ہو تو اپنے اور حلال چیز کے درمیان ایک حائل بنائے کہ وہ حائل اگر ہٹ گیا تو ہم میں ڈر ہے کہ ہم حلاق نہ ہو جائیں پس اس طرح کی زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے اور اس طرح جب انسان زندگی گزارے گا تو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا قیامت برسلہ السلام کا مہترین امتی ثابت ہوگا السلام علیکم